مارننگ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم سائنس کا چیپٹر 3 فائبر ٹو فیبرک کونٹینیو کریں گے تو ہمارا نیچ ٹوپک ہے سلک سلک ہمیں کہاں سے ملتا ہے سلک کو بنانے کے لیے کیا سائیکل پروسس کیا پروسس رہتی ہے وہ ہم دیکھیں گے اور تھوڑا سا ہم سلک فائبر کے بارے میں سٹڈی کریں گے سلک کی کنسیڈر ٹو بی آر رویل فیبرک سلک کو رویل فیبرک مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ برائیڈل سوٹ برائیڈل ساریز لہنگاز یہ سب سلک سے بنتے ہیں جن کے اوپر گولڈ اور سلور تھریڈ کی امرویڈری ہوتی ہے جس کو جری کہتے ہیں جو سلک کی ڈریسیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کوشٹلی ہوتی ہے سلک فائبر جو ہے وہ لسچر جوتا ہے مطلب بہت چمکدار ہوتا ہے اور ہمیں کس سے ملتا ہے سلک ایج اپٹینڈ فرم سلک فرم ماؤت مطلب کی جو ریشم کے کیڑے سے ہمیں سلک فرم سے ہمیں سلک ملتا ہے بیسٹ سلک ایج اپٹینڈ فرم دا کوکون سوف بیمبوک سموری جو سلک فرم ہے اس کی بریڈ ہے بومبیک سموری جس سے ہمیں بیسٹ کوالٹی کا ہمیں سلک ملتا ہے وائلڈ سلک ماؤت پروڈیوچ ٹیزر ایک سلک فرم کی بریڈ ہے وائلڈ سیک ماؤت اس سے ہمیں ٹیزر سلک ملتا ہے انہدر ویرائیٹی آف کورس سلکی مونگا سلک یہ الگ الگ ویرائیٹی ہے سلک کی ٹیزر اینڈ مونگا سلک کمپیٹلیو چیپر ٹیزر اور مونگا سلک جو ہے وہ ویلڈ سلک کی بجائے سستے ہوتے ہیں سیری کلچر سیری کلچر کیا ہوتا ہے جو ریشم کے کیٹ پالنے کی مطلب جو ریشم کے کیٹ پالنے کی پرکریہ ہوتی ہے جو ریشم کیٹ پالک ہوتا ہے اس کو ہم سیری کلچر کہتے ہیں اس ڈبلپنگ ایز کوٹیج انڈسٹری جو ایک طرح سے یہ کٹیر ادھیوگ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف سیری کلچر پروائیڈس پری سیڈز جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیری کلچر کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں فری سیڈز مطلب ایگز جو سیلک ورم کی ریشم کے کیڑے کی جو ایگز ہوتے ہیں وہ فری آف کلچر پروائیڈ کرتے ہیں جو لوگ سیری کلچر کر رہے ہیں ان کو یہ ایگز جو ہے فری میں پروائیڈ کرتے ہیں لائف سائیکل آف سیلک ورم ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کی لائف سائیکل کیا ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے ابھی دا فی میل سلک موت لیز ہنڈرڈ آف ایگز جو فی میل مادہ سلک ورم ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ آف ایگز دیتی ہے کہاں پر دیتی ہے ملبری لیفز مطلب شہتوت کے پتوں کے آس پاس ایڈہیسیڈ سبسٹانس ٹک دا ایگز اور پتوں کے اوپر کچھ چپ چپا پدارت ہوتا ہے جو کی انڈوں کو چپکا لیتا ہے پتیوں کی لیفز کے سرفیس کے ساتھ یوزولی انکیو بیٹر آر یوز فور ہیچنگ دا ایگز اور ان ایگز کو ہیچ کرنے کے لیے ہم انکیو بیٹر کا یوز کرتے ہیں لاروہ اور کیٹرپلر کم آؤٹ آف ہیچڈ اگ ایگ کے ہیچ ہونے کے بعد اس کے اندر سے لاروہ یا پھر ہم کیٹرپلر بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھار آتا ہے دس لاروہ ایج ووراکیس اینڈ فیٹس اون چوپٹ اور انچوپٹ ملبری لیفز یہ جو لاروہ ہے یا کیٹرپلر ہے وہ ملبری لیفز کو کھاتا رہتا ہے لگاتار اور اس کو یہ کھاتا رہتا ہے لگاتار دیج کیٹرپلر گروہ ویری ک Language اور اس کو کھا کر یہ بڑا ہوتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ 8 سانٹی میٹر تک اس کے لمبائی ہو جاتی ہے اور ہماری لگ بک فنگر کے جتنی اس کی موٹائی ہوتی ہے یہ جو کیٹرپلر ہے وہ لگاتار ملبری لیفز کو 5-6 ویک تک کھاتا ہے دیکھئے جو فیمیل سلک وارم ہے اس نے ایگ دیئے ملبری لیوز پر اس کے بعد ایگ ہیچ ہونے کے بعد چھوٹا سا کیٹر پیلر اس کے اندر سے بھار آتا ہے وہ لگاتا اور ملبری لیوز کو کھاتا رہتا ہے ملبری لیوز کو کھاتا رہتا ہے اور یہ بڑا ہوتا رہتا ہے 5-6 ویک تک یہ کھاتا ہے اور اس کے بعد لگوک 8 سینٹی میٹر تک اور ایک فنگر کی موٹائی تک جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ملبری لیوز کو کھانا بند کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو کیٹر پیلر ہے وہ اپنی بوڈی کے چاروں طرف سلک تھریڈ کو لپیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ پوری طرح جب اپنی بوڈی کے چاروں اور سلک تھریڈ کو لپیٹ لیتا ہے تو یہ پیوپا بن جاتا ہے مطلب کیٹر پیلر اس کے اندر بند ہو جاتا ہے اس سٹیج کو ہم پیوپا کہتے ہیں اس کے اندر جو سلک فائبر ہے پیوپا والی سٹیج میں کیا ہوتا ہے جو کہ کیٹر پیلر ہے وہ اندر ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف کیا مطلب کورنگ ہوتی ہے سلک فائبر کی اب کیا کرتے ہیں ہم سلک فائبر ہم کیسے پراپٹ کرتے ہیں ہم جو یہ کوکونز ہوتے ہیں ہم کوکونز کے ڈھیر کو لے کر اس کو بوائلنگ ووٹر میں ڈالتے ہیں اس کی پروسس کرتے ہیں تاکہ جو اندر جو کیٹر پیلر ہے وہ ڈیڈ ہو جائے اور ہم سلک فائبر وہاں سے لے لیں اگر ہم اس کو یہ پروسس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر ہم پروسس نہیں کریں گے تو اس کے اندر سے یہ جو بھار کی کورنگ ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے اندر سے ایڈلٹ جو سلک ووم ہے وہ بھار آ جائے گا اور دوبارہ سے وہ ایک دے گا اور سیم پروسس چلے گی ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ پیوپا سے کیا ہوتا ہے now the caterpillar become passive and stop feeding دیکھئے یہاں پر caterpillar نے بڑا ہو گیا تھا اس نے ملبری leaves کو کھانا بند کر دیا اور caterpillar اپنے آپ کو ایک leaves کے اندر اپنے آپ کو جو ایسا leaves ہوتا ہے جو کی فولڈ ہوتا ہے اس کے اندر caterpillar اپنے آپ کو ڈھک لیتا ہے the lower jaw of the caterpillar caterpillar کی جو lower jaw ہوتی ہے وہاں پر ایک سیلیوری گلانٹس ہوتی ہے جو کی ایک سیلیوری کو ریلیز کرتی ہے مطلب ایک لار ٹائپ کا میٹریل نکالتی ہے the caterpillar start spinning its head around and round to spin the silk fiber اس کے بعد caterpillar ہے اپنے ہیڈ کے ساتھ spinning کرنا start کرتا ہے اور اپنے چاروں اور silk fiber کو لپیٹ لیتا ہے دیکھیں اس طرح سے اس stage پر آ کر the filament of the saliva جو saliva اس نے نکالا تھا وہ air کے contact میں آ کر solid ہو جاتا ہے اور اس کو caterpillar کو pupa میں convert ہونے میں 5 سے 6 week لگ جاتے ہیں آ جائیں اب نیکس پیج پر دیکھیں درزہ covering of silkage form اس کے بعد کیا سلک کی covering start ہو گئی بننا اور جو caterpillar کی length ہے وہ کم ہو گئی ہے caterpillar نے اپنے آپ کو totally trapped کر لیا ہے اس کے اندر سلک کی fabric کے اندر یہ لگ بگ ایک ویک لیتا ہے pupa بننے میں اس pupa کو ہم cocoon کہتے ہیں اس cocoon کے اندر living warm ہوتا ہے مطلب سلک warm اس کے اندر ہوتا ہے pupa کے اندر اب کیا کرتے ہیں now these cocoon are collected اب بہت سارے cocoons ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک ڈیری بنا کے اور اس کو boiling water میں ڈالتے ہیں تاکہ جو warm ہیں cocoon کے اندر وہ kill ہو جائے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں covering کو تاکہ ہمیں سلک فائبر مل سکے اب ہمیں سلک فائبر مل گیا cocoon سے اب اس کے بعد ہم reeling کریں گے مطلب اس کا thread بنائیں گے single silk fiber obtained from one cocoon ایک cocoon سے جو سلک فائبر ہمیں ملتا ہے وہ 1.5 km تک long ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت پتلا ہوتا ہے ہم 8 سے 10 اس طرح کے ہم 8 سے 10 fiber اس طرح کے اکٹھا کرتے ہیں اور ایک اس کو spin کرتے ہیں اور سلک کا thread بناتے ہیں تاکہ ہم اس سے بنائی کر سکیں سیری کلچر is very popular cottage around the dhera dhun dhera dhun کے آس پاس area ہے وہاں پر سیری کلچر جو industries ہیں وہ کافی famous ہیں person rearing silk worm have to arrange racks جو لوگ silk worm کو پالتے ہیں ریکس کا arrange کرنا پڑتا ہے سلک worm ان کے رہنے کے لئے جھگے بن سکیں they have to ascertain continuous supply of mulberry leaves اور اس rack کے اندر انہیں لگاتار mulberry leaves کو رکھنا پڑتا ہے ہر daily کے daily ہمیں tray کو shift کرنا پڑتا ہے انہیں صاف کرنا پڑتا ہے تاک جو dead cell ہیں اس سلک worm کو پالتے ہیں انہیں fresh جو leaves ہے mulberry کے انہیں spread کرنا پڑتا ہے نئی tray کے اندر اور racks کے اندر collecting center purchase the whole lot of cocons at government approved rates جو یہ collecting center ہے جو cocons کو اکٹھا کرتے ہیں انہیں government approved rate پر cocons مل جاتے ہیں seeds are provided to the breeder free of cost اور کئی بار یہ eggs free of cost بھی جو eggs ہوتے ہیں یہ silk کے مادہ silk کے وہ free of cost مل جاتے ہیں اور cocons جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک approved government approved rate پر ملتے ہیں سیاری culture has become there a side business for common men ایک طرح سے side کر سکتے ہیں اب occupational hazard اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی اگر ہمیں اس کو سافدھانی سے نہیں کیا تو کوئی پرسن اگر لگاتر بیماریاں جہاں پہ ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے بول بنتی ہے اس انڈیسٹری میں رہتا ہے انہیں کچھ بیماریاں اور یہ گلے کا روگ ہے اگر جو لوگ شپ اور گوٹ کے آس پاس رہتے ہیں انہیں انتھرکس نام کی بیماری ہو سکتی یہ بیکٹری ہے اور جو لوگ سورٹنگ سیکشن آف رول کے مطلب وول کو سورٹنگ سیکشن میں رہتے ہیں مطلب وول کس کس طرح کی اس کو الگ ہمارے گلے تک پہنچتی ہے تو یہ اس کو بلوک کر دیتی ہے اور گلے کے روگ اس سے ہو سکتے ہیں ان سپیننگ سیکشن فائن وول فائبر سن بھی انہیل کوزنگ ریسپری ریسپری ریسیز اور جو سپیننگ سیکشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں وول فائبر کے ان کو ساس کی بیماریاں ہو سکتی ہے اور جو لوگ سیری کلچر بیجنس کرتے ہیں سیری کلچر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جو جن کو ہنڈل کرنا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کام کرنے کے بعد انہیں اپنے جو ہاتھ ہیں بوکون کا ڈھیر ہوتا ہے ان کو بوئلنگ پانی میں ڈالنا پڑتا ہے پھر نکال پڑتا ہے تو ان کی سکن بھی رف ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ چیپٹر ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ایکسرسائز ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے تھینک یو ایک نائس ڈی